السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی ہے ان کا بڑا مقام بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانسوام رمضانہ جس انسان نے رمضان کے روزے رکھے ثُمَّا اَتْبَعَهُ سِتَّمْ مِن شَوَّان پھر شوان کے مہینے کے چھے روزے بھی اس نے رکھ لی ہے رمضان کے بعد کہنا کیا سیام ادھار تو یہ چھے روزے ایسے ہیں کہ اس آدمی نے مکمل ساگ پورے ساگ کے روزے رکھے وہ کیسے اس حدیث کی وضاحت ابن ماجہ کے اندر آپ دیکھیں انہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانسوام ستت ایام من بعد الفطر جس انسان نے عیدن فطر کے بعد چھے روزے رکھے کہنا تمام سنہ تو یہ مکمل ساگ کے روزوں کی طرح سے ہیں مانجا بن حسنا فنہو اشوام ثانیہ جس انسان نے ایک نیکی کی تو اس ایک نیکی کیا بدنا دس نیکیا ہے تو اس طریقے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس آدمی نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے تو ان تیس روزوں کا ثواب دس مہینے تین سو دن یعنی ایک روزے کا ثواب دس روزے تو اس طرح سے تیس دھام تین سو تو رمضان کے ایک مہینے کے روزے مکمل دس مہینوں کے برابر ہو گئے اور اسی طریقے سے شوان کے چھے روزے دو مہینے کے برابر ہو گئے یعنی گویا کہ آپ نے شوان کے چھ روزے رکھنے کے بعد پورے سال آپ نے روزے رکھے تو یہ سواب ہے یہ بلکت ہے یہ فضلینہ تھے شوان کے چھ روزے کی ایک مہینہ ہے انتیس یا تیس دن کا ان انتیس یا تیس دن کے اندر آپ کو جیسے آسانی ہو جب چاہیں جب یہ چھ روزے رکھ سکتے ہیں آپ کے اندر طاقت ہے ایک ساتھ رکھنے آپ میں طاقت نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آج ایک رکھا پھر کچھ دن بعد کچھ دن بعد تو جس طریقے سے جیسے آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے آپ یہ چھ روزے رکھ سکتے ہیں جس نے شوان کے مہینے کے چھ روزے رکھے یعنی شوان کے مکمل مہینے کے اندر تو گویا کہ اس نے مکمل سار پورے سار کے روزے رکھے تو یہ بلکت یہ فضلیلت یہ مقام شوان کے چھ روزوں کا آئیے ان چھ روزوں کو رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اپنے رب کو جس طریقے سے رمضان میں ہم نے راضی کرنے کی کوشش ہے گی اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ رب راضی ہو جائے وہ راضی ہونے کے بعد ہمیں اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر بنانے کا موقع دے پروردگار ہمیں بھی آپ کو بینے کبنگ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ